عمران خان کا ایکس اکاؤنٹ کون چلا رہا ہے؟ سابق وزیر آدم عمران خان کے اوفیشل ایکس یعنی سابقا ٹوٹر اکاؤنٹ پر سکوت دھاگا سے متعلق متنازع ویڈیو اپلوڈ ہونے کا معاملہ پاکستان کے سیاسی اور عوامی حلقوں میں موضوع بحث بنا ہوا ہے دوسری جانب اس معاملے پر پارٹی قیادت کنفیوجن کا شکار ہے پی ٹی آئی رہنما اس ویڈیو کے توسیع کے تردید کرنے میں تذبذب میں مبتلہ نظر آ رہے ہیں متنازع پوسٹ پر تفسرہ کرتے ہوئے پارٹی رہنما علی محمد خان نے دعویٰ کیا کہ عمران خان اپنے ایکس اکاؤنٹ سے کی گئی اس پوسٹ سے لاعلم ہے اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے کوئی بھی مواد ان کی اپنی منظوری کے بعد ہی پوسٹ ہوگا علی محمد خان نے مزید کہا کہ عمران خان کی نکتہ نظر کو سیاسی تناظر میں لینا چاہیے پی ٹی آئی انیس سو اکتر کے واقعے یا اس کے پیچھے کار فرما ناصر پر بات کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی اور نہ ہی انہیں یاد کرنے کا یہ مناسب وقت ہے انہوں نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی صرف ماضی کی غلطیوں کو نا دھورانے پر زور دے رہی ہے ہماری جماعت ہمیشہ سیاسی معاملات میں اسٹیبلشمنٹ کے کردار کی مخالفت کرے گی ایک صحافی نے سوال کہے کہ عمران خان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کون ہینڈل کر رہا ہے تو علی محمد خان نے کسی کا نام نہیں لیا اور کہا کہ آئندہ عمران خان کے اکاؤنٹ پر پوسٹ خود عمران خان کی منظوری کے بعد ہی شائع ہوں گی تہاں پی ٹی آئی کی چند رہنما عمران خان کے اکاؤنٹ سے کی گئی اس متنازع پوسٹ کا دفاع بھی کر رہے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گھوہر علی خان نے کہا ہے کہ یہ ویڈیو موجودہ سیاسی منظر نامے کے تناظر میں عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ پر شیئر کی گئی تھی دوسری جانے پی ٹی آئی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات رعوف حسن نے پہلے تحقیقات کا مطالبہ کیا اور پھر یہ کہہ کر اپنا بیان واپس لے لیا کہ انہوں نے ویڈیو نہیں دیکھی پی ٹی آئی کے ایک اور رہنما اور رکن قومی سملی زین قریشی نے نیجی چینل کے پروگرام کے دوران دعویٰ کیا کہ عمران خان کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ کوئی اور نہیں بلکہ خود پی ٹی آئی ہنڈل کر رہی ہے انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ عمران خان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر یہ ویڈیو پوسٹ کرنے سے پہلے پی ٹی آئی نے اڈیالہ جیل میں قید عمران خان سے منظوری لی تھی ایک سوال کے جواب میں زین قریشی نے تذیق کی کہ ایکس پر عمران خان کی پوسٹ ہمیشہ ان کی منظوری سے شیئر کی جاتی ہیں اور اسے پارٹی پولیسی کے دور پر ہی لیا جائے گا شدید انگید کے بعد پارٹی کی کور کمیٹی نے ایک بیان جاری کیا جس میں عمران خان کی سوشل میڈیا پوسٹ پر وفاقی تحقیقاتی ایجنسی یعنی ایف آئی اے کی تحقیقات مصرد کرنے کا اعلان کیا گیا بیان میں مزید کہا گیا کہ سوشل میڈیا پوسٹ کی بنیاد پر عمران خان کے خلاف نئے مقدمے کا اندراج بلا جواز ہوگا واضح ہے کہ عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ سے کی گئی متنازع پوسٹ میں لکھا گیا تھا کہ ہر پاکستانی کو حمود الرحمان کمیشن ریپورٹ کا مطالعہ کرنا چاہیے اور یہ جاننا چاہیے کہ اصل غدار کون تھا جنرل یایہ خان یا شیخ مجیب الرحمان ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ نے عمران خان کی متنازع پوسٹ پر ان کے خلاف کا روائی شروع کرنے کا فیصلہ کیا اور پوچھ کچھ کے لیے جمعرات کی رات اڈیالہ جیل پہنچی تاہم سابق وزیراعظم نے انٹی سائبر کرائم ٹیم سے ملنے اور اپنی متنازع سوشل میڈیا پوسٹ سے متعلق تحقیقات کا حصہ بننے سے انکار کر دیا